اس طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں ایک دفعہ کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہر سیٹوئیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی وہ رائے حاوی آجاتی ہے یعنی آپ بعض اوقات کسی سے اچھا گمان رکھنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ پچھلے والی رائے حاوی آجاتی ہے آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچ نہیں باتے تو کیا یہ بھی یہ سوچ میں انسان کو کینے تک لی جاتی ہے عرم آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے یہ انسانی کمزوریوں میں سے ہے انسان کسی کے بارے میں جو پہلا تاثر لے لیتا ہے اس سے پیچھا نہیں چھوڑا پاتا بہت مشکل ہے بہت زیادہ انسان کے لیے حق پرست ہونا ضروری ہے خیر کو پہچاننا ضروری ہے ورنہ اس رائے کو واپس لینا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے اور یہ بات واقعتاً کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ انسان ہمیشہ کسی کو اسی آنک سے دیکھتا رہے کہ ایک بار جو تاثر قائم ہو گیا پھر اسی کے نتیجے میں انسان اپنے اگلے تعلقات کی بنیاد رکھے اب بات یہ ہے کہ اس سے پیچھا کیسے چھڑا ہے جائے یعنی وہ جو تاثر قائم ہو گیا اصل میں بعض اوقات تو وہ تاثر درست بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات تاثر درست نہیں بھی ہوتا اگر کسی شخص کے ذہن میں کسی کا تاثر قائم ہو گیا اب یہ ہے کہ بات یہ بعض اوقات وہ برا تاثر ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ اچھا تاثر ہوتا ہے اب برے تاثر کی وجہ سے انسان اگر اس کے اوپر غور فکر کرنے لگ جائے تو یہ غور فکر کرنا اس کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے اب جو امپریشن ہے تاثر ہے اس سے وہ آسانی سے نجات نہیں پا سکتا لیکن ایک کام وہ کر سکتا ہے کہ اس پر غور فکر نہ کریں کیونکہ جب وہ غور فکر کرے گا پھر اس تاثر سے نجات نہیں پا سکتا اگر وہ اس پر غور فکر نہیں کرتا تو سم ادھر ٹائم اس کی جانب سے کوئی اچھا رویہ سامنے آتا ہے تو تاثر بدل جاتا ہے لیکن جب انسان اس پر سوچتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے تو سوچ کی وجہ سے اس خیال کی وجہ سے پھر اس سے نجات نہیں پا سکتا لیکن اس تاثر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی برا امپریشن فرس ٹائم میں آ گیا اس کے بعد ہر دفعہ کا اس انسان کا رویہ بھی ہمیں اس کی تصدیق کرتا رہے کہ یہ امپریشن جو پہلی دفعہ میں دماغ میں قائم ہوا تھا وہ صحیح ہے تو پھر اس مطلب وہ منفی سوچ کی طرف تو لے کے جاتا ہے پھر یہ امپریشن تو پھر اس سے کیسے جان چھوڑا ہے جی لے جا سکتا ہے لیکن انسان کو اس کی اوپر پھر بھی غور فکر نہیں کرنا چاہیے سوچنا نہیں چاہیے بلوک لگا دے کیونکہ امپریشن سے تو آپ رکھیں نہیں سکتے مثال کے طور پر زہر ہے تو زہر کے بارے میں ایک امپریشن جو ہے وہ تو ہمارے مائن میں رہے گا کہ یہ زہر ہے کیسے ممکن ہے کہ ہم اس زہر کے تاثر سے ہی بچ جائیں زہر ہے کہ جو چیز بری ہے اس کا برا تاثر ہمارے اندر رہے گا لیکن بات یہ ہے کہ ہم تب خراب ہونا شروع ہوتے ہیں جب ہم اس کے اوپر غور فکر کر کے اپنے لیے خود اپنے دل کے اندر آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس آپ کو اپنے اندر نہیں لگنے دینا چاہیے موسیقا